مریم نواز کے خلاف فاتوہین کی کاروائی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی جسٹس علیم باقی نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تین اپریل کو سماعت کرے گا تفصیلات کے لیے بات کر دیتے ہیں محمد اشفاق سے جی اشفاق درخواست کا مطن بتائیے جبکل لہور آئی کورٹ کے جسٹس علیم باقی نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کل سم نو بجے اس حوالے سے شاہید رانہ ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کرے گا شاہید رانہ کی جانب سے موقف احتیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز بخل کل عدلیہ کو سکینڈلائی کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دیے جا رہی ہیں جو کہ تنگین ادارت کے زمزر میں آتے ہیں اور اس حوالے سے سنگل بینچ نے دخواست اور حقائق کا جائزہ لیے بغیر دخواست کر دی ہے دخواست میں اتدا کی گئی ہے کہ عدالت سنگل بینچ کے فیصلے کو قرار بن قرار دے اور صافی ساتھ مریم نواز کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروئی شروع کی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد شواق آپ نے اگاہ کیا